اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شان محمود اور آج ہمارا ڈے ون ہے مائیکرو سورٹ آفیس کے لیکچر میں اور ہمارا آج فیسٹ لیکچر ہے اور آج ہم بات کریں گے مائیکرو سورٹ وائڈ کے بارے میں لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی مشین کو استعمال کرنے سے پہلے ریال لائف میں بھی آپ جب کوئی مشینری استعمال کرتے ہیں تو تب تک آپ اس مشینری کو پروپرلی یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے بٹنز کے بارے میں یا اس کے پینلز کے بارے میں نہ جان سکیں تو سیم ٹھنگ کہ کمپیوٹر بھی ایک مشین ہے اور اس کے اوپر ہم جب مائیکرو سورٹ آفیس ایز ایس آفیر استعمال کریں گے تو اس کے بھی ہمیں بٹنز کے بارے میں اور پینلز کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو آج ہم بات کریں گے یوزر انٹرفیس آف مائیکرو سورٹ ورڈ تو فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں اب میں اوپن کرتا ہوں مائیکرو سورٹ ورڈ کو آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں ورڈ لکھ کر اور اس طرح سے یا آپ ٹارٹ مینیو میں جائیں اور سٹارٹ مینیو میں جا کر آپ یہاں پر ایلفہ بیٹس پر کلک کریں یہ ایک بہت اچھی سرچ آپشن دی ہے مائیکرو سورٹ وینڈوز ٹین کے اندر اور یہاں پر آپ ڈبلیو پر کلک کریں اور آپ کو یہاں پر ورڈ ویزیبل ہو جائے گا اب میں ورڈ پر جب ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس ایک سکرین ویزیبل ہوگی آپ کو دوبارہ دکھاتا چلوں یہ سکرین جو کہ کسی بھی ساوٹ ویر کی فس سکرین ہوتی ہے ایسے سپلیش سکرین کا آ جاتا ہے اور یہ لوڈنگ سکرین ہوتی ہے نوٹ انلی فور مائیکرو سوفٹ آفیس یہ ہر ساوٹ ویر کی سٹارٹ اپ جو سکرین ہوتی ہے ایسے ہم سپلیش سکرین کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ونڈو ویزیبل ہوگی یہ ونڈو ایک ہوم سکرین کے نام سے جانی جاتی ہے اس سکرین کے اندر ہم ہمارے پاس جو آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں ان میں موسٹ کومن آپشن یہ ہوتے ہیں کہ کوئی نئی ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے یا کوئی سیو ہوئی بھی فائل کو اوپن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا فائلز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کسی بھی ساوٹ ویر کی جو اپلیکیشن مینیو یا ہوم سکرین ہوگی ان کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے ایک اپلیکیشن مینیو اور ایک ہوم سکرین تو یہ ہوم سکرین یا اپلیکیشن مینیو نئی فائل کو اوپن کرنے کے لیے یا ہمارے کام کو سیو کرنے یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو مایکروسوفٹ وائٹ کی ہوم سکرین ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر آویلیبل ہیں کچھ ٹیمپلیٹس یہاں پر میں مور ٹیمپلیٹس پر کلک کروں گا تو یہ آلریڈی بنی ہوئی فائلز ہیں کچھ سی وی کے ٹیمپلیٹس ہیں کچھ کورز ٹیمپلیٹس ہیں اور کچھ میکزین ٹیمپلیٹس ہیں تو یہ سب چیزیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو یہاں سے آپ کلک کر کے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے جو آلریڈی کام کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہوم سکرین میں یہاں پر آویلیبل ہوتا ہے اور ابھی کیونکہ ہم نے نیو کام سٹارٹ کرنا ہے تو ہم بلینک ڈاکومنٹ کو اپن کریں گے بلینک ڈاکومنٹ کا مطلب بلکل خالی ڈاکومنٹ بلکل ایک وائٹ پیج آئے گا جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل صاف پیج آئے گا تو اس کو ہم کلک کر کے اوپن کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نئی وینڈو سامنے آئے گی جس میں بہت سارے بٹنز اور پینلز اور بہت ساری چیزیں نظر آرہی ہیں اس چیز کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کریں گے اور ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو کرنا ہے میکسیمائز تو ہمارے پاس یہ بٹن ہے جس میں ایک سکیر بنا ہے اس پہ کلک کروں گا یہاں سے یہ میکسیمائز ہو جائے گا اب ہمارے پاس ہم نے اس کی انٹرفیس کو سمجھنا ہے کیونکہ ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کی انٹرفیس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو ٹاپ رائٹ کارنر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپ رائٹ کارنر پر ہمیں تین بٹنز ملیں گے جو کہ ونڈو انوارمنٹ کے اندر ہر سافٹ کے اوپر ٹاپ رائٹ کارنر پر اویلیبل ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو بٹنز ہیں اس میں ایک کراس کا سمبل ہے اسے ہم کلوز بٹن کہتے ہیں اور ایک میکسیمائز کا جو بٹن ہے یہ سکیر فارم میں یہ میکسیمائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سافٹ ویئر کو فل سکرین پر ویزیبل کرنے کے لیے اور یہ ہمارے پاس ایک مینیمائز کا بٹن ہے اگر اس کو کلک کریں تو سافٹ ویئر منیمائز ہو جائے گا ان تینوں کو ہم کنٹرول بٹن کہتے ہیں ہر سافٹ ویئر کے ٹاپ رائٹ کارنر پر یہ تین بٹن کنٹرول بٹن ہی کہلائیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ آپشن ہے یہ آپشن جو ریبن ڈسپلی آپشن ہے اس سے ہم ریبن کو آف بھی کر سکتے ہیں ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے فرینڈز ہیں ان کو یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ ریبن اس طرح سے ہائیڈ ہو جاتا ہے اور فل سکرین پر اونلی پیج ویزیبل ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو بٹن نہیں مل رہے ہوتے تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں ان کی آسانی کے لیے کہ یہاں پر ایک ایرو کا سیمبل ہے اس کو آپ کلک کریں اور آٹو ہائیڈ سے ہم شو ٹیبز کر دیں تو اونلی ٹیبز ویزیبل ہوں گے اگر ہم شو ٹیبز اینڈ کمانڈز کو کلک کریں تو کمپلیٹ جو ہمارے پاس پینلز ہیں وہ سب ویزیبل ہو جائیں گے یہ اس لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اونلی ٹائپنگ کرنی ہے اور وہ فل سکرین پر اس کو دیکھنا چاہا رہے تو ہم آٹو ہائیڈ کر دیں گے تو فل سکرین پر وہ لکھ سکتا ہے ڈاکومنٹ کو اس کے بعد ہم شو ٹیب اینڈ کمانڈ کریں گے تو وہ واپس آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک آئی ڈی کی انفرمیشن ہوتی ہے اگر آپ نے مایکروسوفٹ پر کوئی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں پر لاؤگ ان کریں گے اس کا فائدہ دوستو یہ ہوگا نقصان ہے سچ کوئی نہیں ہے آپ اگر لاؤگ ان نہیں ہوتے تو ابھی نو پرابلم فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ادھر لاؤگ ان ہوتے ہیں تو آپ کو جو اس ساوٹویر کی اپ ڈیٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی آتی رہیں گی اگر اس کے بٹنز میں کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اس کو نئے ٹیمپلیٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے آمیس آفیس کے اندر ہی آٹومیٹکلی انسٹال ہوتے رہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس فرینڈز درمیان میں اگر ساوٹویر کے ٹاپ پر دیکھیں تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ ون ڈیش ورڈ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مایکروسوفٹ وائٹ کی ڈاکومنٹ ہے جب آپ سیو کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ ڈی او سی ایکس ڈاٹ ڈی او سی ایکس کہ یہ ڈاکومنٹ فائل ہے اور مایکروسوفٹ وائٹ کی ڈاکومنٹ ہے تو کسی بھی ساوٹویر کی ایکسٹینشن جیسے ایک سانگ ہوتا ہے وہ ایم پی تھری ہوتا ہے یعنی ڈاٹ ایم پی تھری آپ نے گانے دیکھیں ہوں گے جو آڈیو فائلز ہوتی ہیں ان کے آگے ڈاٹ ایم پی تھری لکھا ہوتا ہے اور جو ویڈیو فائلز ہوتی ہیں ڈاٹ ایم پی فور لکھا ہوتا ہے یہ وہ ویڈیو فائلز ہوتی ہیں تو یہ ایکسٹینشن ہوتی ہیں ہر ڈاکومنٹ کی اپنی اپنی ایکسٹینشن ہے تو ہمارے پاس جو مایکروسوفٹ وائٹ کی ڈاکومنٹ ہے جو فائل ہم سیو کریں گے وہ ڈاٹ ڈی او سی ایکس ہے جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں ڈاٹ ڈی او سی ایکسٹینشن کے ساتھ کوئی فائل ہے تو وہ مایکروسوفٹ وائٹ کی ہی ڈاکومنٹ ہے تو درمیان میں ہمارے پاس جو ادھر ڈاکومنٹ ون یعنی اس ڈاکومنٹ کا نام لکھا ہوا رہا ہے جو ابھی میں نے اپن کی ہوئی ہے یہ اس کا نام ہے ڈیش جس اپلیکیشن میں اپن کی ہے وہ وائٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار کسی بھی ساوٹ ویئر کے سینٹر میں ٹاپ سینٹر کے اندر جو بھی نام ڈاکومنٹ کا اور ساوٹ ویئر کا نام ہوتا ہے اسے ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم لیفٹ سائیڈ پر آ جائیں تو ہمارے پاس یہ کچھ ایک چھوٹی سی بار ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ بٹنز آویلیبل ہیں اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ہم خود سے بٹنز پلیس بھی کر سکتے ہیں اور خود سے بٹن ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں کچھ اس طرح کے بٹنز چاہیے جو یہاں پر لسٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو ہم مور کمانڈز کو اوپن کریں گے اور یہ سارے کے سارے جو مائیکروسوفٹ ورڈ کے بٹنز ہیں وہ سب ادھر اویلیبل ہوں گے میں کسی بھی بٹنز کو لیٹس بود میں سپیلنگ اینڈ گرائمر کے بٹن کو انگلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ایڈ کر دوں گا اور اوکے کروں گا تو یہاں پر دیکھیں سپیلنگ اینڈ گرائمر کا بٹن آ جائے گا اس کو آف کرنا چاہوں تو میں اس کو اگین مور کمانڈز کے اندر جاؤں گا اور اس کو ایکسکلوڈ کر دوں گا یا ریموو کر دوں گا تو یہ ریموو ہو جائے گا تو یہ جو بار ہے یہ مائیکروسوفٹ آفیس کے اندر آفٹر ٹوٹھاوزن ٹین یہ مائیکروسوفٹ آفیس ٹوٹھاوزن سیون کے اندر یہ بار موجود نہیں تھی ٹوٹھاوزن ٹین کے اندر یہ بار آنا سٹارٹ ہوئی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خود سے ہم کسٹومائز کر سکتے ہیں اور یہ اسے ہم کہتے ہیں کوئک ایکسس ٹول بار اس لیے کہ جو بٹنز ہمیں زیادہ استعمال میں آتے ہیں ہم ان بٹنز کو یہاں پر پلگ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں ادھر کسی ٹیب کے اندر نہ جانا پڑے بلکہ ڈیریکٹلی یہاں پر ایکسیس کیے جا سکیں اسی لیے اس کا نام بھی کوک ایکسیس ٹول بار رکھا گیا ہے تو فرنڈز اب ہم آ جاتے ہیں اس فائل کے اوپر یہ وہی ہوم سکرین ہے یا فائل مینیو ہے جس کے اندر ہم ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں نیو ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں کسی اور فارمٹ کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو اس کے آپشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ صرف ابھی یہاں پر میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ ایک نئی ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں فائل کو اور ریسنٹ فائل کو اوپن کر سکتے ہیں ادھر سے ہم جائیں گے بیک اور واپس آگے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہوم انسٹ ڈیزائن لے آؤٹ ریفرنسز میلنگ ریویو ویو ہیلپ دیز آر آل ٹیبز آف مایکروسوف ورڈ ان کو ہم ٹیب کہیں گے یعنی ہوم کا ٹیب انسٹ کا ٹیب ڈیزائن کا ٹیب یہ ہمارے پاس ون ٹو ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن ٹیبز آویلیبل ہیں کچھ ٹیبز جو ہیں وہ بعد میں بھی ویزیبل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا فارمیٹ ٹیبز ہیں جب ہم کوئی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں لیٹس پور ٹیبل بنا رہے ہیں کوئی پکچر کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک فارمیٹ کا ٹیب اوپن ہو جاتا ہے وہ ٹیب اس وقت اوپن ہوتا ہے جب جس اوبجیکٹ پر ہم کام کریں اس کو سیلیکٹ کیا ہو تو اب بھی ہمارے پاس جو بائی ڈیفال ٹیب اوپن ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو ہمارے پاس ہوم کا ٹیب ہے اب ہوم کے ٹیب کے اندر اگر ہم آ جائیں تو ہر ٹیب کے اندر ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ فنکشنز اور ڈیفرنٹ آپشنز آوپشنز آویلیبل ہیں تو ٹیب کے جب اندر آتے ہیں ہم ہمارے پاس کچھ گروپس نظر آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کلپ بورٹ اس کے اندر کچھ بٹنز ہیں پونٹ اس کے اندر الگ سے ہیں اور بیچ میں ایک لائن لگی ہوئی ہے یعنی یہ گروپس ہیں یعنی ان کو ایک کٹیگریز ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں پیراغراف سٹائل اگر ہم انسائٹ میں دیکھیں تو پیجیز ٹیبلز ایلسٹریشنز ایڈ انز لنکس اور ڈیزائنز اس میں سب ٹیبز کے اندر ڈیفرنٹ گروپس نظر آئیں گے ان گروپس کو ہم کہیں گے پینل دیز آر کال پینلز آف مایکرو سوٹ پوائٹ اب اگر ہم پینل کے اندر چلتے ہیں تو پینل کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ بٹنز اویلیبل ہیں یعنی یہاں پر کٹ کوپی پیسٹ کا بٹن ہے فونٹ کے پینل کے اندر ہمارے پاس بولڈ ڈیٹیلک یہ سب بٹنز ہیں تو فرینڈز ہمارے پاس کسی بٹن کو اگر ہم نے سرچ کرنا ہو تو وہ اس کا ایک پراپر وے ہوگا کہ لیٹس پوز پینل میں بولڈ کا بٹن اویلیبل ہے تو اس طرح سے ہم کسی بٹن کو پراپرلی ٹریس کر سکتے ہیں اس کے بعد ان ون بائی ون ہم سارے بٹنز کا استعمال دیکھیں گے اب ہم چلتے ہیں اس سے ڈاؤن ورڈ اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک سکیل نظر آرہے جو کہ ہوریزنٹل اینڈ ورٹیکل بوت سائٹ پر یہ سکیل ہے یہ سکیل ایکچوری رولر ہے اور یہ دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے مارجنز دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چیزوں کو الائنمنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو پیج اوپن ہوا ہے اس کی جو دیکھنیشن ہے وہ ایٹ بائی الیون گری لیٹر سائز پیج اوپن ہوا ہے یا اے فور پیج اوپن ہوا ہے تو اس کے یہاں پر ڈیمینشن آ رہے ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ یہ سکرین کا جو ایریا ہے اس میں آپ کو یہ غری شیئر اور یہ وائٹ نظر آ رہا رہا ہے وائٹ ایریا جو ہے یہ ورک ایریا یہاں پر ہم ڈاکومنٹ بناتے ہیں لکھتے ہیں پکچر لگاتے ہیں ٹیبلز لگاتے ہیں جو بھی کام ہم کریں گے پیج کے اوپر کریں گے جو پیج سے باہر ڈیٹا ہوگا وہ پیج کا پارٹ نہیں ہوگا ہماری ڈاکومنٹ کا پارٹ نہیں ہوگا پرنٹ میں نہیں آئے گا یعنی پرنٹ جب آپ اس کو کریں گے تو اس پیج کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ پرنٹ ہوگا یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ دیں کچھ بھی پلیس کر دیں وہ اسی طرح پڑا رہے گا فائل کے اندر سیف ضرور ہوگا لیکن جو ہمارا پیج ہے اس کے ایریے کے اندر نہیں ہوگا وہ پرنٹ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں آپ کے لئے ایک یہ کہ ہمارے پاس دو طرح کے کرسرز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ جو میرے پوائنٹر ہے ماؤس کا اسے ماؤس کرسر بھی کہتے ہیں ماؤس پوائنٹر بھی کہتے ہیں اور ماؤس ایرو بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ماؤس کی سکرین پر پوزیشن بتا رہا ہوتا ہے یعنی سکرین پر ماؤس کس پوزیشن پر ہے ہمارا یہ کرسر پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بلنکنگ کرسر آپ کو نظر آرہے یہ کی بوڈ کی پوزیشن بتاتا ہے یعنی یہ کی بوڈ کرسر ہے جو blinking bar نظر آ رہی ہے آپ کو یہ keyboard cursor ہے اور یہ جو arrow نظر آ رہی ہے یہ mouse cursor ہے اگر ہمارا blinking bar اس جگہ پر available ہے it means keyboard یہاں پر available ہے یہاں سے لکھنا start کرے گا اور اگر ہمارا blinking cursor یہاں پر available ہے تو یہاں پر keyboard لکھے گا یعنی کہ understood سی بات ہے جہاں پر یہ blinking cursor ہو گا وہاں سے یہ keyboard لکھنا start کرے گا یعنی keyboard کی position کو یہ cursor ہی define کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈاؤن ورڈ آتے ہیں اور ڈاؤن ورڈ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ یہاں پر چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس میں پیج ون اوف ون لکھا ہوا ہے پیج ون اوف ون مین کہ یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ اوپن ہوئی ہم نے اوپن کیا ابھی ہم نے لکھنا سٹارٹ نہیں کیا اور ہمارے پاس ایک پیج کی ڈاکومنٹ ہے تو پیج ون اوف ون مینز کے پیج جو کی بورڈ کرسر ہے وہ ہمارا پیج ون پر موجود ہے آوف ون مینز ڈاکومنٹ بھی ایک ہی پیج کی ہے let's suppose اگر میرے پاس سو پیجز کی ڈاکومنٹ ہوتی اور میں پہلے پیج پر موجود ہوتا میرا کی بورڈ کرسر پہلے پیج پر ہوتا تو یہاں پر لکھا ہاتا ون اوف ون ہنڈرڈ تو یہ پیج نیوگیشن کہا جاتا ہے اس کو اس کا نام ہے پیج نیوگیشن اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ورڈ کاؤنٹنگ ہے جو بھی ورڈ ہم لکھیں گے جتنے بھی لکھیں گے یہ کاؤنٹ کر کے دے دے گا کبھی کبار آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ون ہنڈرڈ ورڈ کا ایسے لکھ کے دیں یا پیراغراف کے اندر اتنے ورڈ ہونے چاہیے تو آپ ون ورڈ کو کس طرح گھنیں گے آپ کے لیے یہ بہت ہیلپول رہے گا کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ ورڈ کاؤنٹنگ آ رہی ہوگا اور آپ دیکھیں کہ میں نے تین ورڈ لکھے اور یہاں پر تین ورڈ کاؤنٹنگ اس نے کر دی یعنی کہ سپیس کے بعد یہ ویڈاؤٹ سپیسنگ جتنے بھی لائٹرز ہیں ان کو ایک ورڈ کنسیڈر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس موجود ہیں کچھ لینگوژز کے آپشن یہاں سے ہم لینگوژز چینج کر سکتے ہیں اور اپنی لینگوژ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو بائی ڈیفالٹ لینگوژ ہے وہ انگلیش یو ایس لینگوژ ہے اور یہاں پر ہم اردو میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ہندی میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں کسی بھی لینگوژ میں ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اویلیبل ہے ایکسیسیبیلیٹی یہاں سے ہم جو انسپیکشن ریزلٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ایڈیشنل انفارمیشنز وغیرہ یعنی کہ اگر کوئی ہمارے پاس اس ڈاکومنٹ کے اندر ایشیوز آ رہے ہیں وہ یہاں پر ویزیبل ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر رائٹ سائیڈ پر تین طرح کے پریویو موڈ ہیں اگر ہم اس کا کرنٹ جو سیلیکٹڈ پریویو موڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ لی آؤٹ یعنی پرنٹ لی آؤٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جیسا پرنٹ پر پیج آنا ہے اسی طرح یہاں پر ویو آ رہا ہے اگر ہم اس کو ریڈ موڈ پر کریں تو سارے یہ بٹنز وغیرہ جو ہیں وہ شو نہیں ہوں گے اور ڈاکومنٹ ایک فل سکرین پر ویزیبل ہوگی اس کے بعد اگر ہم ویب لی آؤٹ پر کلک کریں تو یہ ایک ویب پیج کی طرح ویزیبل ہوگی تو ہم ہماری یہ اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جو میں پریفر کروں گا وہ ہے پرنٹ لی آؤٹ تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ پیج کے ایجز کہاں پا رہے ہیں اور ہم کون سا ڈیٹا پیج کے بار لکھ رہے ہیں کون سا پیج کے اندر لکھ رہے ہیں اور پرنٹ کے اندر کتنا ڈیٹا آئے گا اور کس طرح آئے گا وہ پرنٹ لی آؤٹ میں ہی نظر آتا ہے اس کے اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے اگر بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے تو زوم ان کر سکتے ہیں اور یہ زوم آؤٹ ہوگا ایک چیز پرنٹز یاد رہے کہ یہاں پر جو ہم زوم کرتے ہیں وہ ایک پیج کو ہم کمپلیٹلی زوم کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کا فونٹ سائز انکریز کرتے ہیں تو وہ اس کے ٹیکسٹ کا سائز انکریز ہوتا ہے پیج کو زوم نہیں کیا جا رہا ہوتا تو بہت سے لوگ سٹوڈنٹس اس چیز میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ اس ٹیکسٹ کو اس طرح سے وہ سائز انکریز کر دیتے ہیں تو ہوتا اس طرح ہے کہ وہ پیج تو اپنے سائز کی اوپر ہی ہوتا ہے لیکن یہ ٹیکسٹ بہت بڑا کر دیتے ہیں وہ تو جب فرنڈز آپ نے خود اپنے دیکھنے کے لیے زومنگ کرنی ہے تو اپنے دیکھنے کے لیے آپ ٹیکسٹ کو انکریز نہیں کریں گے ٹیکسٹ کو فکس رکھیں گے اور یہاں سے آپ زوم ان کریں گے تاکہ آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس جب زوم ان کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس دو بار نظر آتی ہیں ایک یہ ورٹیکل بار ہے اور یہ ہوریزنٹل بار ہے سے سٹرول بار کرتے ہیں یہ پیج کو پین کرنے کے کام آتی ہے یعنی ہوریزنٹلی لائفٹ رائیڈ موو کرنے کے لیے اور ورٹیکلی ٹاپ بڈم والی سائٹ پر موو کرنے کے کام آتی ہے تو فرنس اس طرح سے ایک کمپلیٹ یہ یوزر انٹرفیس کے بارے میں ہم نے آج بات کی اور اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر سے ہوم کے ٹیب میں کلپ بورڈ فونٹ پیراغراف اور یہ سارے پینلز اور ان کے بٹنز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کا یوز دیکھیں گے یہ کس طرح ہوگا پھر اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک پرفارم کریں گے اس کے بعد ایک بگنر لیول سے پرو لیول کی طرف جائیں گے اور ایک سی وی اور اس طرح کی ڈیزائننگ وغیرہ وائٹ کے اوپر کریں گے ریپورٹس وغیرہ کریئٹ کریں گے ٹیبل وغیرہ بنائیں گے میرے لیکچرز کو کانٹینیوسلی دیکھیں گے تو آپ یقیناً مایکرو سوفٹ آفیس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ایک آپ کو نوٹفکیشن آ جاتا ہے اس سے آپ کو آسانی رہتی ہے کسی قسم کی کوئی ہو کوئی کوئی بھی پرابلم ہو تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور آگاہ کریں آپ کوئیسچن کریں فیڈ دیں انشاءاللہ میں آپ کو ویڈ ٹائملی ریپلائے کروں گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اور نیکس لیکچر میں ہم کام کرنا سٹارٹ کردیں گے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ